موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پینڈی نیوز میں ہوں منیر نظیر ناظرین پروگرام بریک تھرور کے ساتھ آج ہم موجود ہیں زلہ اسلام آباد میں یوس این اے فیفٹی فور اور یوسی پنتالیس میں موجودہ صورتحال کرونا کی وجہ سے جو ملکی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما ملک آمی راوان جو کہ فنائن سیکٹری اسلام آباد ہیں آئیوں سے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پہل ہے اسلام علیکم ملک صاحب اور پینڈی نیوز میں آپ کو خوش آمی جی والا سلام دے اچھا آمی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرونا وائرس انتہائی روش تک پہنچ چکا ہے اور کرونا کی وجہ سے این اے فیفٹی فور اسلام آباد کا حلقہ ہے اور اس کے اندر یوسی پنتالیس اسلام آباد کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت این اے فیفٹی فور اور یوسی پنتالیس میں کرونا کی وجہ سے کیا شہریوں کو تکلیف یا کیا مسائب کن مسائب سے گزر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اس وقت ہم یوسی پنتالیس این اے فیفٹی فور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ہلکہ بھی بتا دیجئے سیکٹر بھی ذرا بتا دیجئے کہ اسلام آباد اسلام آباد کے بنیادی طور پہ ہمارا چوکی وفاق ہے اس کے تین مین ہلکیں ہیں ایک این اے باون ہے ایک این اے تریپن ہے اور ایک این اے چون ہے این اے تریپن جو ہے وہ سیٹی اریے پہ مشتمل ہے اور این اے چون جو ہے وہ سیٹی اریے سے باہر تھوڑا آ جاتا ہے یہ ڈسٹرک کے اندر آتا ہے ڈسٹرک اسلام آباد زلہ اسلام تاصلیل و زلہ اسلام آباد آئی سی ٹی مطلب اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری کے اندر ہی آتا ہے اس کو آپ دہاتی بیلٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو این اے چون کے اندر جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بقایا جو ہمارے ملک کی عوام ہیں یا شہری ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں شاید کوئی الیٹ کلاس ہی صرف رہتی ہے اسلام آباد میں غربت نہیں ہے یہ پرسپشن بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ غلط ہے جو عوام اسلام آباد کے اندر رہتی ہے وہ این اے تریپن کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جو عوام ہیں ایلیٹ کلاس ہماری رہتی ہے لیکن اے چون ہو گیا یا این اے باون کی جو سائیڈز ہو گئی اس کے اندر بہت سارے پسماندہ علاقے شامل ہیں بہت زیادہ انڈیولپٹ علاقے شامل ہیں ان میں متاثرین اسلام آباد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ غربت کی جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹنڈرڈ اگر ہم قائم کریں گے غربت شروع کہاں سے ہوتی ہے تو پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں کو اگر آپ کٹھا کریں تو اسلام آباد کا جو دہی علاقہ ہے جس کو آپ رولر بیلڈ کہتے ہیں یہ انتہائی پسماندہ ہے اس کے اندر زندگی کی جو ضروریات زندگی ہیں وہی بہت کام ہیں ہم لوگ اساملیوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور سینٹ میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر کبھی تھر چولستان کی کبھی بلوچستان کی کبھی کیا ہو گیا لیکن اگر آپ لوگ حقائق کو مد نظر رکھیں اور آپ اسلام آباد کے دہی علاقوں کا دورہ کریں تو شاید آپ کو تھر اور چولستان جو ہے وہ بھول جائے گا بنیادی ضروریات بنیادی سہولتوں کا انتہائی فقدان لیکن اسلام آباد آمد صاحب یہ دیکھا جائے نا کہ آپ اگر اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف سے آ رہے ہیں پشاور موڑ کرتے ہوئے جو کشمیر ہائیوے ہے اگر اس کو مین روڈ سے دیکھا جائے تو یہ نایس کا علاقہ جانتا ہے اور ایچ تیرہ کا علاقہ ہے لیکن باہر سے دیکھا جائے تو یہ بڑا ڈویلپ علاقہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کچھی بستیاں ہیں قریب لوگ رہتے ہیں اور یہ اسلام آباد کا دہی بیلٹ ہے جو شاید یہ وہ علاقہ ہے جس کو سی ڈی اے کی ستیلی اولاد کہنی چاہیے یہاں پہ سی ڈی اے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی مثال کے طور پہ آپ اگر آپ مین ٹاپک پہ آپ واپس آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سڑکوں کا فقدان ہے ہسپٹلز کا فقدان ہے میٹرنیٹی ہوم تک کوئی سرکاری میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے گلیوں کی حالت انتہائی جو ہے وہ خراب ہے انتہائی خراب ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اس وقت گیس جو ہے سوئی گیس وہ بھی اویلیبل نہیں ہے یہ آپ کیپٹل میں بیٹھے ہیں یہ کیپٹل کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سوئی گیس نہیں ہے بجلی جو ہے وہ موجود ہے لیکن کئی ایسے پورشن ہیں جہاں بجلی بھی نہیں ہے تو آپ اسلامباد کے نی چون کو یا باون ملی سائٹ جو غیر جو انڈیولپٹ سائٹز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو حالات آپ واپس کرونا کی طرف آتے ہیں اس وقت کیونکہ ملکی حالات جیسے چال رہے ہیں لاکڈاؤن ہو گیا لاکڈاؤن سے بے شمار مسائل لوگوں کو پیدا ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زیادہ متاثر جو ایریاز ہوئے ہیں اس میں یہ ہمارے دہاتی بیلٹ شامل ہیں جہاں غربت بہت زیادہ ہے ملکہ یہ کرونا سے پہلے یہ علاقہ پس ماندہ کرونا سے بلکل پہلے پس ماندہ ہے ہمارے یہاں سے جو بھی یہ میں نے سیلیکٹ ہوتا ہے جو بھی شخص یہاں سے بند کے جاتا ہے اسمبلی میں وہ دوبارہ یہاں کا وزیٹ ہی نہیں کرتا خامل صاحب ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو آپ نے قابل شروع کی پانچ روپے روٹی اور تیس روپے کا سالہ ہیں صرف وہ اس سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ یوسی پنتالیس کے علاوہ اسلام آباد میں آپ خدمات ہیں ویسے تو ہم لوگ پنڈی اور اسلام آباد دونوں میں کر رہے ہیں ہم پنڈی میں بھی کر رہے ہیں ہم اسلام آباد میں بھی ہیں ہم بقیدہ طور پہ پارٹی کے انڈر بھی ہم کام کر رہے ہیں سوشل ورک بھی کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی پوسیبلٹی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اچھا آمیس صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کنسٹریکشنز ایچے تیرہ یوسی پنتالیس یہ نیسٹ کا ایریا یہاں پہ کافی علاقہ ایسا ہے جہاں پہ کنسٹریکشنز کا کام جاری ہے اور وزیراعظم نے کنسٹریکشنز کے کام کے اوپر مطلب ہے انہوں نے اجازت بھی دے دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنسٹریکشنز کا کام جاری ہے اور پابندی بھی اٹھا دی گیا ہے تو اس میں جو بے رزگاری کروئینا وارس کی وجہ سے کاروبار اور مزدور طبقے کا جو میند کا افراد ہیں ان کی جو مزدوری بند تھی تو اس سے یہ نیسٹ میں کام کھلے گا اور جو مزدور ہیں غریب اس سے کتنے مستفید ہوں گے ابھی تو اعلانات ہوئے ابھی اعلانات ہوئے ابھی امپلیمنٹ ہونے میں کافی سارا جو ہے وہ ٹائم باقی ہے امپلیمنٹیشن ہونی ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا ہے لیکن اگر آپ ہمارے اس دیہاتی بیلٹ کا ذکر کریں تو یہ تو کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ تو ابھی دو تین مینے ہوئے ہیں شروع اس سے پہلے بھی پسماندہ علاقہ تھا اور بارہا ہم یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سرکار موجود نہیں ہے کسی قسم کا کوئی سرکار موجود سی ڈی اے یہاں پہ ہے نہیں کیپٹل رویلمنٹ اتھارٹی ہے نہیں آئی سی ٹی کے اندر جو یہ آتا ہے آئی سی ٹی اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری اس کے اندر جو لوکل گورمنٹ ہے وہ بھی انوال نہیں ہے وہ میں تو کئی بھی نظر نہیں ہے آج بھی یہ کرونا کی وباہی ہے تو ہم لوگ سب اپنی مدد آپ کے تحتی کام کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی چیز موبالغہ رائی پر مجتمل نہیں یہ حقائق ہے آپ ان کو جا کے گلیوں میں جا کے دیکھیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غریب یا تاجر جو افراد ہیں تو ان کے لیے بوک افلاس کے لیے انتظامات جو حکومت کو کرنا چاہیے یا کوئی ایسے وسائل بروے کار لانے چاہیے کیسے ان کے کرونا کی وجہ سے یہ مسائل حال ہوں گے دیکھیں جی بات یہ ہے ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں جو لوکل حکومتیں ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی انہی کے پاس ہوتا ہے سی ڈی اے کے جو معاملات ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں وسائل تو ظاہر ہے انہی کے پاس ہی ہیں ان کو امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے اینے فیٹی فور یو سی فورٹی فائف کے اندر یا کم از کم اس اینے کے اندر جو دیاتی بیلٹ ہیں نوامی نمائندوں کو چاہیے کہ یہ وہاں پہ جا کے وزٹ کریں لوگوں کے حالت ازار دیکھیں لوگوں کی پوزیشن دیکھیں لوگ جو ہے نا باز وقت وہ بھوکوں مر رہے ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ صرف شہری علاقوں کے اوپر کچھ مخصوص ایریاز کے اندر ہے جہاں پہ یہ فوٹو سیشن کرتے ہیں اپنی تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا بلاتے ہیں اس کے بعد اپنا جب وہ ٹوٹل پورا ہوتا ہے یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شام کو ٹی وی کی اوپر آ جاتا ہے کہ جی اسلامباد کے اندر اتنے تنور کھل گئے ہیں اسلامباد کے اندر یہ ہو گیا فلاں ہو گیا جہاں پنڈی کے اندر یہ ہو گیا لیکن اصل حقائق تو یہ ہے کہ دیاتی بیلٹ کے اندر کچھ بھی نہیں بہت شکریہ عمیر صاحب ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے تو دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس کے بعد ایک لیتے ہیں بریک دوبارہ پیپس پارٹی کے ایک اور رہنمائے ان سے علاقات کرواتے ہیں آپ کی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش رحمدد کہتے ہیں مزید موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمائے ڈاکٹر نزیر ایوان صاحب جو کہ صدر سپورٹس ونگ اسلام آباد ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کرونا کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہیں اس پر وہ کیا اپنی رائے دیتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سر پنڈی نیوز میں آپ کو خوش شام دین تینکیو جی اچھا ملک صاحب یہ ہی بتائیے گا کہ اس وقت یوسی پنٹالیس آپ کے ایریے میں آتی ہے اور آپ اس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو موجودہ صورتحال ہے بوک افلاس موالی وسائل معاشی کمزوریاں سب اس وقت درپیش ہیں تو آپ نے اپنے حل کے یوسی پنٹالیس میں غریب طبقے کے لیے بوک افلاس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پنڈی نیوز کا شکریہ دا کردھا ہوں کہ وہ اس بیگ ویڈ ایریے کو انہوں نے آئیلائٹ گیا اور یہاں پہ تشریف لائے نظیر صاحب یہ جو لاکڈون تھا لاکڈون ایک مشکل پراسس سے گزر گیا جی جی اب تو گورنمنٹ نے لاکڈون میں نرمی بھی کی ہے ٹھیک ہے جی لاکڈون میں نرمی ہونے کی وجہ سے بہت ساری دکانیں بہت سارے ایسے مارکیٹ سے کھل گئی ہیں تو یوسی پنٹالیس میں ایسی تو بڑی مارکیٹ بھی نہیں تھی عام چھوٹی چھوٹی دکانیں اور چھوٹے لوگ ہیں جو محنت کش ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاکڈون گزر جانے سے کروئینا ویرس سے ابھی بھی مسائل موجود ہیں دیکھیں جی کوئی چیز بھی جب ایک جگہ ہوتی ہے اس کے تاثرات جو ہوتے ہیں وہ دیر بار ہے ابھی تک تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا کیسے سامنے آ رہے ہیں ابھی تک جو مین دکانے ہیں مثلا راشنگی وہ کھلی ہیں اور ابھی تک نہ کسی دیاری دار کی نہ کسی ریڈی والے کاجر ابھی تک کو مسئلہ لوا اس وقت یوسی پنتالیس میں خاص طور پر جو غریب طبقہ یا عوام ہے کیونکہ سے فیل پوش لوگ بھی پائے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی عزت کی خاطر عزت نفس کی خاطر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یوسی پنتالیس میں اس وقت کیا مسائل ہیں کیا وسائل ہیں کیا مسائل ہیں ان پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی یوسی پنتالیس میں تھوڑا سا بیک پر آپ کو تھوڑا سا لے کے جاؤں گا یوسی پنتالیس کو اگر آپ الکہ ہیں نی فیفٹی فور کا ایریا جو ہے پہلے تو یہ ایک سلام آباد کا ایک ہی وہ الکہ ہوتا تھا تو جیسے میں نے آگے بھی عرض کی کہ جو گورنمنٹ یا سیڈی ایک جسنا ہمارا ایک آدارہ ہے تو وہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ ایک چیز دیتا ہے سیکٹر کے اندر تو اگر آپ کونٹنگ کریں تو یہ سارا بیلڈ جتنا بھی ہے نا یوسی پنتالیس یوسی چوڑتالیس اور یوسی انتالیس یوسی سنتالیس اٹھتالیس یہ سارا دیں علاقے میں آتا ہے تو یہاں پہ یہ ہی ہوتا رہا ہے شروع سے ہی کہ پیرہ شوٹ کے ذریعے بندہ مسلط ہوا اب ایک پیرہ شوٹ والے کو کیا پتا پیرہ شوٹ والا کون ہے میشن جو اوپر سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں بس بتائیں نا عوام بتائیں نا دیکھیں وہ تو ایک آپ خود سمجھ دیں نہیں میں تو سمجھ دوں لیکن عوام میں سمجھ عوام کو بھی پتا ہے آج کال عوام بہت تیز ہو چکی ہے عوام کو صرف کرونا کرونا حالات سے یا گئی پروگرام مل رہے ہیں باقی اوپر والوں کے نہیں مل رہے ہیں نہیں دیکھیں جب بھی ایک آئیریا میں جس کی وہ ایک مسلط ہوتا ہے اس علاقے میں نہیں ہوتا اس کو اس علاقے کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا وہ آتا ہے آئیریا میں یا کسی جگہ پہ دو دو کمرے بک کرتا ہے اور پھر وہ پارٹی ٹکڑ لیتا ہے آئیریاں نوٹوں سے عوام کی رہے سے نہیں نوٹوں سے لیتا ہے اور وہ آکے عوام کی اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو دیکھیں جب تک بندہ نیچے سے اوپر نہیں جائے گا یا وہاں پہ جو رہتا ہو ان مسائل کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھ بائے گا اس علاقے کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ ہمیشہ وہ پیراشوٹ کے سریعے مسلط ہوا جو یوسی پنتالیس کے مسائل ہیں وہ پیراشوٹر تک تو آپ پنچائے نا دیکھیں پیراشوٹر تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں سرینا میں والے کام ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو آتے ہیں اپنی دیار لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں انہوں کو کیا لگے عوام کے مسائل سے دیکھیں ابھی کرونا کا مسئلہ ہوا تو آپ کو یہاں پہ اس ایریے میں آپ میں ایک میں بات نہیں کر رہا آپ دیکھ لیں اور حال کوئی آپ کو بلہ سمڑیوں تک پہنچے جب پالی میٹ تک پہنچے تو اس کے بعد ان کو کیا لگے عوام جو ہے وہ کس حال میں کس میں نہیں ہیں پھر انہوں نے آ جانے ایک نئے جو ہے نا وہ بیس بدل کر کے پھر نئے دریقے سے آ جانے وہ ہم نے یہ کرنے ہم نے وہ کرنے اب لاکہ کی مسائل یہاں پہ پہ سارے مسائل ہیں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ایریے میں اس کے اچھا ایڈیوکیشن ادارہ نہیں ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی اچھا اسپیٹل نہیں لیکن ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے مسائل تو پورے پاکستان میں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی بہت سارے اقدامات اٹھا رہی ہے لیکن دریقے علاقے کو سر بہت جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں ابھی آپ ابھی مسائل اگلے لیں ابھی جیسے وزیرا معظم صاحب نے بارہ آزار میں احساس پروگرام کا تھا تو دی علاقے میں ابھی تک لوگوں کو نہیں ملے ان کو صرف یہ کہا گیا آپ میسج کر دیں تو آپ کو بلا لیا جائے گا تو لوگ ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہوئے بلکہ وہ گئی بھی ہیں جانجا انہوں نے ایک سنٹر بنائے ہوئے تھے لیکن بیٹھ بیٹھ کے وہ بیچاری مایوت لیکن وہ جو بین ازیر انکنس سپورٹس کے جو پہلے سے افراد مستحق ہیں جن کو بین ازیر انکنس سپورٹس پروگرام مل رہا تھا لیکن ذراعہ کے لیکن ان کو تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا وہ پہلے سے جو بین ازیر انکم سپورٹس کے اقدار ان کو مل رہے ہیں نہیں دیکھیں انہوں نے تو بہت سارے ابھی اگر تھوڑا سا پیسے چلے جائے اسی مجودہ گمت میں لوگوں کے نام نکال دیئے گئے اور جو اب میں اب پانچ ہزار پی یہ یہ موڑ تھی لیکن اب وہ رقم بڑھا کے بارہ ہزار پی دے رہے ہیں سر وہ تین ماہ سے نہیں دی نا وہ تو گھٹھی کار کے دے دی نا وہ تو انہوں نے کیا کمال کی رہے ہیں وہ تو دو تین ماہ کی سٹاک تھی وہ ہی آگے انہوں نے دے دی میرا سوال یہ اب اتنی جس طرح فانڈ آیا کدھر گیا عوام ضرور یہ راشن آپ دیکھ لیں کس کو ملا اکثریت میں آپ دیکھ لیں علاقے کو آپ لے لیں اس سے پوچھ رہے ہیں کے ہمارے لوگوں کا ایک علمیہ ہے کہ وہ بڑی خراب چیز ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پر وہ راشن لے کے بھی فنڈ لے کے بھی پھر بھی کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملا ملے داروں میں سرمایہ دار افراد نے کچھ بھی کوئی نہیں ہماری ہیلپ کی لیکن وہ لوگوں نے کئی ایسی ابھی بھی مواشرے میں مجود ہیں جنہوں نے چھے چھے مہینے کا راشن سٹاک کر لیا اور وہ راشن اب اندر ضرورت سے زیادہ اور وہ بزاروں میں فروخت کر دیکھ جی میں تھوڑا سا ایک امہ تھی اس کا انٹرویو لیا گیا انہوں نے امہ کے دروازے پہ گئے انہوں نے کہا امہ آپ کے لیے راشن لے گیا تو امہ نے کہا جی کہ نہیں میں راشن نہیں لیتی میرے پاس پندرہ دن کا راشن سٹاک گیا کسی اور کو دے دیں تو ایسا نہیں ہے لیکن نظر آئے راشن دینا ایک بندہ سارے ایسے نہیں ہیں علات خراب ہیں وزیری عظم اکمت کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو ریلیو دینا چاہیے تھا ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی ابھی آپ دیکھ لیں اسپطالوں کے اندر دیکھ لیں ان کے اندر جو ڈاکٹر ازرات کو دیکھ لیں وہ بجارے رو رہے ہیں ان کو ساری چیزیں نہیں دیں گئیں تو اکمت کو اس بارے میں جس طرح کرنا چاہیے تھا نا اس طرح نے نہیں اچھا اب یہ ایس وقت موجودہ ایم این اے کون ہے جناب اسد عمر صاحب ٹھیک جی اب حکومت یا حکومت کے عودے دار جو ہیں یوسی پنتالیس کے مسائل تو آپ نے بیان کی اور کر بھی رہے ہیں تو کیا آپ کیا ان کو ریکویسٹ کریں گے ان کو کیا میسیج دیں گے یوسی پنتالیس کے مسائل ان کو حل کرنے کوئی بھی بندہ الیکٹ ہو کے جاتا ہے اسمبلیوں تک تو ہم متاثرین اسلام آباد بھی ملکان انہیں کے بوجود متاثرین اسلام آباد بھی ہیں تو جس طرح آپ گوڑا کو لے لیں آپ علی پور فراش کو لے لیں نور پور جو ہے اس کو کہ وہ مارڈرن ویلج بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کو وہ چیزیں دی گئی پانی ان کو بجلی کیس اور سیورج وغیرہ یہ چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے دی گئی ہیں جبکہ اس علاقے کو نظر انداز اور معاملے میں کیا جا رہا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس علاقے کو سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ اس کو مارڈرن ویلج کا درجہ دیا جائے اور اپنی مدد آپ کے تحصے فوری آپ نے پانچ روٹی اور تیس روپے سالن کرونا کی وجہ سے عام شہریوں تک ریلیف یا مہین دینے کی کابش کی ہے تو اب این اے فیفٹی فور کے جو ایم این اے اصد عمر صاحب جو گورنمنٹ کے وفاقی وزیر بھی ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ فوری یوسی پنت آلیس کے لئے فوری کیا ادامات اٹھائے کہ یہ کرونا کی وجہ سے عام شہریوں کو کوئی فیدہ ہو سکتے دیکھیں جی میں اصد عمر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ایک سستے تندور کا آغاز کیا اس طرح کیونکہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ پارٹی کا معاملہ ایک کا نہیں ہے یہ ہم نے یک جاں ہونا ہے تو ہم انشاءاللہ اس مسئلے میں صدو عمر صاد کے ساتھ چانہ بشانہ ہیں وہ مختلف تندور لگائیں اور جو لوگ اقدار ہیں ان تک راشن بجانے کی طریقہ کار بنائیں تاکہ ان اقدار لوگوں تک راشن بہنچ کیونکہ راشن اتنے سٹیپوں میں آتا ہے ایک اقدار تک نہیں بہنچ تھا وہ مختلف چاچے مامے کے بچوں کو دیا جاتا ہے اس پریکٹیکل خود اس میں اہم کردار ادا کرے اور پریکٹیکل طور پہ آکے راشن لوگوں میں ادا کرے کل ووٹ کے لئے آئے آپ امین اے آپ کا کام ہے کہ یہ سیاست سے ہٹ کے ہیں تو اس کے لئے ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ 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 ان کے ساتھ ہیں وہ اگر کچھ تندور لگانا چاہتے ہیں لوگوں کو راشن دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہماری جو بھی ڈوٹی فور میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے مسائل اور وسائل دونوں کا سامنا ہے کیونکہ کرونا وائرس اس قدر پھیل چکا ہے کہ ہر شہری اس کی لپیٹ میں ہے اور بوخ افلاس میں مبتلا ہے ان کے بوخ افلاس کو ختم کرنے کے لئے این اے فیفٹی فور کے اصد دومت جو وفاقی وزیر ہیں ان کو ان مسائل پر غور کرنا ہوگا اور ان مسائل کو حل کرنا ہوگا ناصرین اس وقت ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار